پرینڈز رمضان میں یا رمضان کے علاوہ صرف دیڑ کپ میدے سے اور ایک پاؤ چگن کے کھینے سے یہ دھیر ساری بہت مزیدار خستہ اور کراری کچوریاں بنائیں اور پرینڈ کے کھین جانی ہے بنانا اتنا حسان ہے کہ بگنرز بھی انہیں بہت آرام سے بنا سکتے ہیں اگر آپ بھی اسی طرح بلکل پرفیکٹ خستہ اور کراری کچوری بنانا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے گا میری تمام ٹپس کو اور ٹکس کو فالو کرتے ہوئے یہ کچوری ضرور بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے ڈو تیار کر لیتے ہیں تو میں نے بول میں دیڑ کپ میدہ شامل کیا ہے اب اس میں یہ تقریباً چار ٹیبل سپون ملٹڈ گھی شامل کریں گے خیال رہا ہے کہ گھی کا ہی استعمال کرنا ہے دو چھوٹکی اجوائن شامل کی ہے اب گھی کو بہت اچھے سے میدے میں مکس کر لینا ہے نمک ڈو میں اس پینڈ پر بھی شامل کیا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی شامل کر سکتے ہیں تو میں نمک بعد میں شامل کروں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میدے کی مٹھی سی بن رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ گھی بہت اچھے سے میدے میں یقجان ہو چکا ہے اب حضبے ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نیم کرم پانی ڈالتے ہوئے ایک نورمل سی ڈو تیار کر لیں گے یعنی کہ ڈو نہ تو بہت زیادہ سخت ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ نرم اب اس میں میں نے 1.5 teaspoon نمک شامل کیا ہے اور یہ چند کترے پانی کے اب ڈو کو بہت اچھے سے گھونتے ہوئے smooth کر لینا ہے اٹھے کی سرپیس کو چند کترے گھی کے ڈال کر گریس کر لینا ہے اب اسے کور کر کے تھوڑی دیر ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اور اتنی دیر میں کچوریوں کے لیے فیلنگ تیار کر لیتے ہیں پان میں ایک ٹیبل سپون کوکنگ وائل شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون سابودھ دھنیا اس طرح سے کرش کر کے شامل کریں گے اسی طرح سے یہ بن ہے ہاف ٹی سپونز زیرہ لیا ہے زیرہ کو بھی اسی طرح سے کرش کر کے شامل کر لیتے ہیں اب میڈیم ٹو لو فلیم پر ہلکا سا کڑکڑا لینا ہے اب اس میں یہ تقریباً 1 فورت کپ میں پانی شامل کر رہی ہوں اور یہ ہاف ٹی سپونز لہسن ادھرگ کا پیسٹ لہسن ادھرگ کو بہت اچھے سے پانی میں مکس کر لینا ہے اب اس میں یہ میں 250 گرام یعنی کہ ایک پاوپ چکن کا کیمہ شامل کر رہی ہوں اب لہسن ادھرگ میں میڈیم فلیم پر کیمہ کو اتنا بھوننا ہے کہ کیمہ کا کلر چینج ہو جائے کیمہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر وائٹ سا ہو گیا ہے اب اس میں یہ میں نے 1 فورت کپ پانی شامل کیا ہے ہاف ٹی سپونز یا ہزبے زائے کا کٹی ہوئی لال مرچے ہاف ٹی سپونز یا ہزبے زائے کا نمک 1 فور ٹی سپونز ہلتی پوڈر 1 فور ٹی سپونز پیسی ہوئی کالی مرچے اب ان تمام مجھے کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اب پین کو کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پر پانی ڈرائی ہونے تک پکانا ہے اور بیچ بیچ میں چمچہ چلاتے ہوئے چیک کر لینا ہے کہ کہیں کیمہ لگنا جائے دیکھ سکتے ہیں پانی بہت اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کو آف کر دینا ہے اور کیمہ کو تقریباً پانچ منٹ ایسے ہی رہنے دیں گے تاکہ اس کا ٹمپٹریچر تھوڑا ڈاؤن ہو جائے کیمہ کافی حد تک تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نے ایک درمیانی پیاز بلکل بارک چاپ کی ہوئی لی ہے یہ شامل کر دیں گے اور یہ تقریباً دو سے تین ہری مرچیں بارک چاپ کی ہوئی اب ان تمام اجزہ کو بہت اچھے طریقے سے آپس میں مکس کر لینا ہے گرم گرم کیمہ میں پیاز شامل کریں گے تو کیا ہوگا پیاز پانی چھوڑ دے گی اس لئے لازمی ہے کہ تھوڑا کیمہ کو تھنڈا ہونے دیں اور پھر اس کے بعد پیاز شامل کریں یہ ہماری فلنگ بند کر تیار ہے اب اسے ایک بول میں ٹرانسور کر لیتے ہیں جتنے میں دیکھیں ہم نے دو تیار کی ہے اس کے لئے فلنگ کی یہ کانٹیٹی بلکل پرفیکٹ ہے دو بھی بہت اچھے طریقے سے سیٹ ہو گئی ہے اب دو کو برابر کے چار حصوں میں اس طریقے سے ڈیوائٹ کر لینا ہے اور ان کے چار برابر کے پیڑے بنا لینا ہے میں آپ کو آگے تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ کتنے میدے سے آپ کتنی تعداد میں پرفیکٹ کچوریاں بنا سکتے ہیں یہ برابر کے چار پیڑے بن کر تیار ہیں اب اس میں سے یہ ایک پیڑا لے کر ہم نے اسے بیل لینا ہے اب باقی پیڑے کور کر کے رکھیں گے تاکہ پیڑے ڈرائے نہ ہوں اب اس طرح میدے کو دسٹ کرتے ہوئے پیڑے کو بیل لینا ہے فرینڈز اب اس طریقے سے بیلتے ہوئے ایک پتلی سی بڑی روٹی تیار کر لینا ہے یہ ہماری ایک پتلی سی بڑے سائز کی روٹی بلکر تیار ہے میں آپ کو اسی تکنس بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہم نے کتنا پتلا رکھنا ہے اس کو اب اس پر تقریباً دو ٹیبل سپون ملٹڈ گھی شامل کریں گے اور بہت اچھے سے برش کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے پھیلا دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس پر چلنی کی مدد سے میدے کو اس طرح ڈسٹ کرنا ہے فرینڈز چلنی کی مدد سے اس لیے ڈسٹ کرنا ہے تاکہ میدہ پوری روٹی پر برابر کا ڈسٹ ہو سکے اب اس طرح سے دونوں کناروں کو ایک دوسرے پر اوور لیپ کر دینا ہے اب اس پر بھی گھی ڈالیں گے اور برش کی مدد سے پھیلا دیں گے اور بہت اچھے سیم پروسس سے سٹینر کی مدد سے میدے کو ڈسٹ کریں گے ٹرینڈز چلنی تو سب کیا موجود ہوتی ہے بس وہی چلنی میدے کو چھڑکنے کے لیے استعمال کرنی ہے اب ان کناروں کو بھی اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر فولڈ کر دینا ہے یہ ایک سٹریپسی بن کر تیار ہے اب اسے اس طرح سے ہاتھ سے پریس کرنا ہے اب بیلن کی مدد سے ہلکا سا پریشر دیتے ہوئے اسے تھوڑا چوڑا کر لینا ہے اب اسے ہاتھ کی مدد سے بھی چوڑا کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ اس طرح بیلن کی مدد سے کریں تاکہ تمام لیئرز ایک جیسی پریس ہو سکے اب اس پٹی پر بھی اس طرح سے گھی ڈالیں گے اور برش کی مدد سے پھیلا دیں گے اور سیم پروسس سے چھلنی کی مدد سے میدہ ڈسٹ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس طرح تھوڑے ٹائٹ ہاتھ سے فولڈ کرتے ہوئے رول بنا لینا ہے شکین جانئے یہ کچوریاں اتنی مزیدار اور کرسپی بن کر تیار ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ یہ کچوریاں گھر میں بنا لی تو آپ بزار کی کچوریاں کو بھول جائیں گے اور گھر میں ہی کچوریاں بنانا پسند کریں گے یہ رول بن کر تیار ہے اس رول کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح تین سے چار بار رول کر لینا ہے تاکہ یہ رول بہت اچھے سے ٹائٹ ہو جائے اب اس رول کی بلکل سینٹر سے کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرنے کے لیے آپ چوری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن چوری سے کٹیں گے تو ہماری جو لیئرز ہیں وہ ڈسٹرپ ہو جائیں گی یعنی کہ لیئرز کا راؤنڈ خراب ہو جائے گا اس لیے اس طرح دھاگے کی مدد سے اس رول کو اس طریقے سے سینٹر سے کٹ لینا ہے دھاگے کو اس طرح رول کے بلکل سینٹر میں رکھئے گا اور پھر اس طریقے سے دونوں کناروں کو کھیج دیجئے گا بہت آرام سے کٹنگ ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ راؤنڈ کٹا ہے اور کتنے خوبصورت لیئرز بنی ہیں اسی طرح سے تمام پیڑوں کی کچوریوں کے لیے پیسز تیار کر لینا ہے دیڑ کپ میدہ لیا تھا جس سے تقریباً آٹھ کچوریوں کے لیے یہ پیسز تیار ہوئے ہیں اگر آپ دو کپ میدے کی دو تیار کرتے ہیں تو اس سے پھر پانچ پیڑے بنائیے گا جس کے نتیجے میں دس کچوریاں بن کر تیار ہوں گی اب کچوریوں کی پھلنگ کرنا شروع کرتے ہیں یہ پیس لیا ہے اب لیئر والی سائٹ کو نیچے رکھیں گے اس طرح ہلکا سا ہاتھ کی مدد سے فلیٹ کر لیتے ہیں تاکہ بیلنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے اور اس طرح میدہ دس کر کے ایک چھوٹی سی روٹی بیل لیں گے ہلکے ہاتھ سے بیلنا ہے اور کنارے پر دباؤ دیتے ہوئے بیلنا ہے تاکہ لیئرز خراب نہ ہو یہ ایک چھوٹی سی روٹی بل کر تیار ہے اب اس روٹی کے سینٹر میں حضبے ضرورت یا پھر دو سے دھائی ٹیبل سپون فلنگ رکھیں گے اب اس طرح کناروں کو سمیٹتے ہوئے اسے بند کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک پوٹلی سی بند کر تیار ہے اب اس طرح ڈو کو پریس کرتے ہوئے ایکسٹر ڈو کو نکال دیجئے گا یہ دیکھیں کتنی اچھی کچوریاں بند کر تیار ہوئی ہے بس اسی طریقے سے تمام کچوریاں تیار کر لینی ہے تمام کچوریاں بند کر تیار ہیں اب انہیں پھرائے کر لیتے ہیں اب اس طرح کچوریاں بنا کر ایر ٹائٹ باکس میں رکھ کے فریز کر سکتے ہیں اور آرام سے ایک سے دو مہینے استعمال کر سکتے ہیں کچوریاں فرائے کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے تو میرے طریقے کو ٹھیک طریقے سے فالو کرتے ہوئے کچوریاں کو فرائے کیجئے گا حضبے ضرورت ککنگ وائل میڈیم فلیم پر بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے ککنگ وائل کو ہم نے میڈیم گرم کرنا ہے اسی طریقے سے ایک چھوٹا سا دو کا ٹکڑا وائل میں ڈالیے گا جیسے ہی ڈو کا پیس اوپر آ جائے تو سمجھ جائیں کہ کچوری فرائے کرنے کے لئے کوکنگ وائل گرم ہو کر تیار ہے اب پین میں کچوریاں ڈالنا شروع کرتے ہیں فرینڈز اس پین میں آٹھ کچوریاں آرام سے آ سکتی ہیں لیکن ہم نے پین کے گنجائش کے حساب سے کچوریاں شامل نہیں کرنی کم تعداد میں کچوریاں شامل کرنی ہے تو میں نے یہ چار کچوریاں شامل کی ہیں اب فلیم کو میڈیم ٹو لو کر دیتے ہیں تاکہ کچوریاں کچھی نہ رہ جائیں اور بہت آرام آرام سے فرائے ہوں اب فرینڈز اس طرح چمچے کی مدد سے مستقل کچوریوں کی سرفیس پر آئل ڈالتے چلے جائیں گے تاکہ بہت اچھے سے کچوری کی تمام پرتے کھل جائیں تمام سٹیپس کو بہت اچھے سے فالو کیجئے گا تاکہ آپ کی کچوریاں بھی بہت اچھے سے کرسپی اور خستہ بن کر تیار ہوں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تمام لیئرز بہت اچھے طریقے سے کھل گئی ہیں اور دوسری سائٹ پر کلر بھی بڑا اچھا آ گیا ہے ہم نے کچوریوں کو پلٹ دینا ہے اور فلیم کو لو کر دینا ہے اب لو فلیم پر گرڈن ہونے تک پکانا ہے فرینڈز آپ کو یہ کچوریاں فرائے کرنے میں تقریباً 15 سے 20 منٹ لگ سکتے ہیں یہ ہماری کچوریاں فرائے ہو کر تیار ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو نکال لینا ہے اور باقی کچوریاں بھی اسی پروسس سے فرائے کر لیں گے ان کچوریوں کو میٹھی چٹنی کے ساتھ رائتے کے ساتھ اور ہری چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ یہ میری ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اپنے دوست حباب میں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن کو کلک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اللہ ہم سب کا دسترخوان حلال رسک سے وسی سے وسی طرح فرمائے آمین مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اگر ریسپی کی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ